انفارمیشن اپ کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین گرامی آج کا دن ہے تیرہ اکتوبر کا اور آج کے لیے بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ خبر بھی اسرائیل سے نکل کر آ رہی ہے کہ حماس نے اسرائیل کی چیخیں نکال دیں حماس کی جانب سے اسرائیل پر تابر توڑ بمباری جاری ہے حماس کے سات سو راکٹ ایک گھنٹے میں اسرائیل میں تباہی مچا چکے ہیں اسرائیل کی غزہ پر بمباری جاری ہے جس کے مطابق انہوں نے دس خاندان کو شہید کر دیا ہے حماس کا تاریخی عملہ سامنے آیا ہے حماس نے فوجی چھونیوں سمیت حماس نے اسرائیل کے مختلف شہروں کو نشانہ بنایا ہے جس میں تل عبیب الجلیل اور دیمونہ شامل ہیں دو کے قریب شہر مکمل طور پر حماس کے رحم و کرم پر ہیں دوسری جانب حماس نے تین آرمی جنرلز کو حلاق کر دیا ہے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ حماس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرینِ گرامی اسرائیل کے لیے حماس ڈراؤنا خواب بن گیا اسرائیل نے گس کر حماس نے تباہی مچا دی حماس کے ساس سو راکٹ ایک گھنٹے میں اسرائیل کے دو شہروں میں برس پڑے حماس نے مزید تابر توڑ کروائیاں کرنے کا اندیہ دے دیا ہے ہم جنگ ہار رہے ہیں اسرائیلی آرمی چیف کا رو رو کر میڈیا میں اپنی ناکامی کا اعتراف سامنے آ گیا اس کے علاوہ گدشتہ روز فلسطینی اور حماس کے حیکروں نے اسرائیل کے سراغاری ٹی وی کو بھی حیک کر دیا اور جروشلم فلسطین کا عبدیدار لکومت سکرین پر لکھ دیا اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ کی پٹی پر ایک مردبہ پھر کی جانے والی بمباری کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے دس افراد لکمہ اجل بن گئے میڈیکل ذرائے نے بتایا ہے کہ ابو حطاب فیملی کے آٹھ بچے دو خواتین شاتی مہاجر کیمپ میں ایک تین منزلہ امارت پر اسرائیلی حملے میں اس وقت جامع شہادت نوش کر گئے جب ان کا گھار فضائی حملے میں ملبے کا ڈیر بن گیا حال عربیہ کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ بمباری کے بعد اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ انہوں نے اور رمالہ کے علاقے میں حماس کے سیکیورٹی ایک توفیق ابو نائم کے مکان کو نشانہ بنایا ہے یہ علاقہ الشاتی مہاجر کیمپ کے قریب واقع ہے تاہم اس بات کی تزدیق نہیں ہو چکتی کہ حملے کے وقت وہ اپنے گھر پر موجود تھے یا نہیں اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے غزہ کی بٹی نجاری فوجی کروائی کے دوران ایک ہی گھنٹے میں سات سو راکٹ داغے ہیں امریکی سورتکار حادی امت جمعے کے ہی روز خطاب موجود ہیں اور ان کی آمد کا مقصد امریکہ کی جانب سے کشیدگی میں کمی کیوشوں کو آگے بڑھانا ہے الاریبیا نامہ نگار کے مطابق انہوں نے اسرائیلی سیکیورٹی حقام سے اپنی ملاقاتوں سے متعلق کوئی بیان جاری نہیں کیا دریاسنا اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس اتوار کے روز منقید ہوگا ایک مصری عددار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شار پر بتایا ہے کہ اسرائیل پہلے ہی مصر کی جانب سے ایک سال کی مدت کے لیے جنگ کی تجویز مسترد کر چکا ہے جبکہ ہماس نے اس تجویز پر رضا مندی ظاہر کی تھی ہماس نے سیز فائر پر رضا مندی کی حوالے سے اپنی شرائط پیش کی ہیں علا عربیہ نامہ نگار کے مطابق ہماس چاہتی ہے کہ حالیہ تنازع کے فلیش پوائنٹ مشرقی بیت المقدس کے علاقے الشیخ الجراہ سے فلسطینیوں کی جبری بدخلی سے اسرائیل باز رہے اسرائیلی تحریک مزاہمت کا یہ مطالبہ ہے کہ مجدی رقصہ میں مسلمانوں کو آزدانہ عبرت کی یادت دی جائے اور اسرائیل غزہ کی بٹی پر اپنی فضائی حملے فوری طور پر بند کرے ہماس کی فوجی شاخ نے سیونیوں کے خلاف جنگ میں ڈرونز تیاروں کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق کل قدوس بریگیڈ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیف القدوس نامی اس جنگ میں ایک نئے ہتھیار کی رنمائی کی گئی ہے اور اس کے علاوہ شہاق قسم کے مقامی بمبار ڈرونز کے ذریعے وسائلی علاقوں کو علاقہ نشانہ بنے آ گیا ہے اس مزید میں بیان کیا گیا ہے کہ القصام بریگیڈ نے غزہ کی سرحس سے متصل سے ہونی حکومت کے فوجی ٹیکانوں پر کامیاب حملے کیے ہیں واضح رہے کہ استقامتی محاذ نے اس سے قبل حالیہ جنگ میں پہلی بار اسرائیل کے جنوب میں انتہائی فاصلے پر واقع رامون ائرپورڈ کو آیاش دو سو پچاس ہم کے نائے مزالوں سے نشانہ بنائندے کی خبر دی تھی ایک ایسے وقت میں جب اسرائیلی فوج نے فلسطین کے علاقے غزہ کی بٹی پر قیامت ڈارک کی ہے جرمنی نے فلسطینی تنظیم حماس کے اسرائیل پر راکیٹ حملوں کی مضمت کرتے ہوئے ان حملوں کو دہشتگردی قرار دیا ہے جرمن ویادہ خارجہ کے درجمان اسٹیفن سیبرد نے ایک پریس کنفرنس کے دوران کہا کہ حماس کے راکیٹ حملے دہشتگرد حملے ہیں جن کا واحد مقصد لوگوں کو اندہ دون قتل کرنا ان میں خوف و حیراز پیدا کرنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ جرمن چینسلر انجیلہ مریکل کی حکومت حماس کے راکیٹ حملوں پر اسرائیل کی فوجی کروائی کی حق دفاع کی حمایت کرتی ہے اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ لبنان کے علاقے الکلیلہ سے اسرائیل پر تین راکیٹ داگے گئے ہیں اس مواقع کے چوبیس گھنٹوں کے بعد اسرائیلی فوج نے شام کی سر زمین سبھی راکیٹ افیائیت راہی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شام کی سرزمین سے اسرائیلی علاقوں پر تین راکیٹ داگے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ شام سے داگے گئے راکتوں میں سے ایک شام میں گر گیا جب دو اسرائیل کی عدود کے اندر ویران علاقے میں جہا گرے تجمعان نے مزید بتایا ہے کہ شام سے اسرائیل پر تین راکیٹ داگے گئے تھے اسرائیل سے ملنے والی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ جنوبی لبنان سے اسرائیل کے بلائی علاقے الجلیل پر تین راکیٹ داگے گئے ہیں جو الجلیل کی شلومی کلونی میں جا گئے دوسری ذراف اسرائیلی فوج نے بیان میں کہا ہے کہ وہ لبنان کی سرزمین سے اسرائیل پر راکیٹ حملوں کی داگی کر رہی ہے اسرائیل جلیل کے مطابق جنوبی لبنان سے داگے گئے تین راکیٹ اسرائیل کے ایک ویران علاقے میں جا گئے اسرائیل فوج درجمان افیائی اسرائیل کی مناظر اور لبنان کے شام سے بیس چھے راکیٹ بھی داگے گئے اور جمعیرات کے رو اسرائیل فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ لبنان کے سردی علاقے الکریل سے اسرائیل پر تین راکیٹ بھی داگے گئے ہیں دوستو آج کی ویڈیو اگر پسند آئیے تو اس ویڈیو پر لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس پیج پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ